زوم کے اوپر ہوگا ہفتے کے اندر چار دن آپ لوگوں کو کلاسز دی جائیں گی اس کے بارے میں آپ لوگوں کے لائیو کوسٹن آنسرز ہوں گے آپ لوگوں کو پروپر لگ گائیڈ کیا جائے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کے اے ٹو زی آپ لوگوں کو سارے چیزیں سمجھائی جائیں گی پہلا بیچ جو اس کا سٹارٹ ہونے والا ہے وہ بیس فیبرری سے ہمارا انشاءاللہ بیچ سٹارٹ ہوگا تو ویسے آف لائن ہمارے پاس بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں لیکن ہم آن لائن بھی آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جو بھی بندہ ویلنگ ہو وہ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو زوم پہ لائیو سکھائی جائیں گی اوکے تھوڑی چیزیں نہیں ہیں ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کور کی جائیں گی آپ لوگوں کو ورٹس ایپ سپورٹ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈڈ جو لیکچرز ہوں گے ان کی لائف ٹائم کے لئے آپ لوگوں کو ایکسیس دی جائے گی باقی آپ فیزیکلی لاہور میں وزٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کہاں جانے نیکسٹ جیج سولوشن کے نام سے ہمارا آفیس ہے نرجس بلوک کے اندر لاہور میں آسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایمازون کو چھوڑیں فیلحال پاکستان سے سٹارٹ کریں اپنی لوکل مارکٹ سے سٹارٹ کریں اور دراز کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لئے جا رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے دراز کے اوپر اپنا سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دراز کورس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو کے انڈ میں ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ دراز کا کورس کروانے کے لئے جا رہے ہیں ایک مہینے کا کورس زوم کی کلاسز کے اوپر لائیو کلاسز کے ساتھ آپ لوگوں کو زوم کا کورس کروائے جائے گا جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ لوگ فیزیکلی بھی ہمیں وزٹ کر کے ہمارے انسٹیٹوٹ کے اندر دراز کا کورس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فیل حال میں آپ لوگوں کو دراز کا سیلر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کمپلیٹ سکھوں گا اس ویڈیو کے اندر اور اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو بتا دوں گا یہ پروسس سمجھانے کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے وہ کورس جوائن کر سکتے ہیں کیا کورس کی فیز ہوگی کیا کورس کی ٹائمنگز ہوں گی اور کتنے عرصے کا یہ کورس ہوگا اس کے اندر کیا کیا کانٹینٹ ہوں گے کیا کیا چیزیں ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے کمپلیٹ کورس ہوگا ایک مہینے کا ٹھیک ہے جس کے اندر زوم پہ لائیب کلاسز دے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایکسپرٹس پڑھائیں گے میں بھی پڑھاؤں گا سب پڑھائیں گے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے باقی جو فیزیکلی وزرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لاہور میں وہ بھی میں آپ لوگوں کو سارے چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اند پہ سارے چیزیں سمجھاؤں گا فیلحال ہم دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا دراز کا ایک سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے سمپلی پہلے ایک نمبر پہ آپ لوگوں کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے موبائل کے اندر سم ہونے چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کا اس کے بعد چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں کو تمام سٹیپ بے سٹیپ انشاءاللہ سمجھاتا ہوں اس میں پانچ سٹیجز ہوتی ہیں پانچ سٹیجز آپ لوگوں نے کلیر کرنی ہوتی ہیں کلیر کرنے کا مطلب وہ ریکوائرمنٹس فول فل کرنی ہوتی ہیں بہت ہی آسان ہے سٹیپ بے سٹیپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا اور کر کے بھی دکھاؤں گا تو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکن کے اوپر تو ویڈیو کو لائک کریں فرسٹ ٹائم میں چلے پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگ چورن فکی منجن سے دور رہیں میں آپ لوگوں کو خود خود کفیل بنانا چاہتا ہوں بزنس انڈسٹری میں میں آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں یہ فائیور اپور کی چورن فکی سے میں آپ لوگوں کو دور لے کے جانا چاہتا ہوں آپ لوگ خود بزنس کمیونٹی کے اندر آئیں خود بزنس من بنیں مہربانی کریں اس چورن فکی سے نکلیں تو یہ چورن فکی والا چینل نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک کوائلٹی چیز ملتی ہے کوائلٹی ڈیلیور کی جاتی ہے اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چورن فکی سے اشتناب کریں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی اوپر جی تو بلکل پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر اور گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے دراز.کوم نہیں لکھنا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے دراز.ک کے ٹھیک ہے دراز.ک کے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ یہ بلکل دراز.ک کی ویبسائٹ آ جائے گی اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ یا اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا چھوڑیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اوپر دیکھنی ہے کہ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دراز ایفلیٹ پروگرام اور تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے بلکل سمپل سمپل سے طریقے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر میرا ای میل پاسفر لے رہا ہے کیونکہ میرا دراز کے اوپر الحمدللہ سٹور چل رہا ہے تو اس لئے مجھے ڈائریکٹلی لاؤگ ان کی آپشن دے رہا ہے اور میرا ای میل پاسفر یہاں پہ شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا چورن پھکی نہیں بیچ رہا بھائی خود دراز پہ کام کرتا ہوں کماتا ہوں الحمدللہ تب یہاں پہ دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پورا دن آپ لوگوں کو بیس بیس منٹ کی ویڈیو بنا کے گھما پھرا کے اینڈ پہ بندہ فائیور پہ لے جائے اور وہ بھی ایسا بندہ لے کے جائے جس کا اپنا فائیور کا ٹیسٹ ہی پاس نہ ہوا ٹھیک ہے اور وہ آپ لوگوں کو چورن پھکی بیچے اور آپ چورن پھکی لے نو ہم دراز پہ کام کرتے ہیں میری پوری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھائے گی پڑھائے گی آپ لوگوں کو لے کے چلے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ create an account یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک phone number ہونا چاہیے keep in mind جو phone number آپ لوگ use کریں گے اس کے ساتھ آپ ایک بار ہی register کر سکتے ہیں دوبارہ یہاں پہ seller account بناتے ہیں تو وہ phone number دوبارہ یہاں پہ use نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ phone number enter کرتا ہوں live example دیکھ لیں کہ میرا جو پہلے سے یہاں پہ seller account ہے میں نے جس number پہ بنایا تھا وہ number میں نے enter کیا تو اس نے یہ کیا کہا ہے کہ this phone number is linked to another account ٹھیک ہے live آپ لوگوں کو example دینے کے لئے میں نے اپنا یہاں پہ phone number enter کیا اب میں یہاں پہ different phone number enter کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے phone number enter کیا enter کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ enter a verification code send پہ میں click کروں گا تو جو number میں نے اوپر send کیا ہے مطلب کہ لکھا ہے اس number کے اوپر مجھے ایک verification code آ جائے گا تو وہ میں نے یہ code یہاں پہ enter کروں گا اس کے بعد اس کے بعد very simple process یہاں پہ مجھے اپنا password دینا پڑے گا یہاں پہ confirm password دینا پڑے گا اور یہاں پہ referral code optional ہے لیکن اگر آپ لوگ میرا code use کر لیتے ہیں thank you very much نہیں کرتے no problem لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگ code enter کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے سامنے code آ رہا ہے آپ لوگ یہ code یہاں پہ enter کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے simply create account پہ click کر دینا ہے جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں چار steps ہیں پہلے پانچ ہوتے تھے dashboard update کر دیا گیا یہاں پہ یہ دیکھیں ان دونوں کو combine کر دیا گیا verify ID and bank جو ہے اس کو combine کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چار steps ہیں ان چار steps کو ہم نے follow کرنا ہے سب سے پہلا جو step ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے store کا نام دیں important thing ہے بہت important thing ہے اپنے store کا نام کا کیا مطلب ہے اپنے store کے نام کا یہ مطلب ہے very important thing store کے نام کا کیا مطلب ہے جیسے آپ لوگوں کو کوئی بھی shop ہوتی ہے for example آپ لوگوں کی کپڑے کی دکان ہے تو جیسے میرے ایک دوست کی ہے نباہ collection کے نام سے الزری collection کے نام سے مطلب کہ کوئی بھی آپ لوگوں کی shop ہے کوئی بھی چیز ہے یا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ ایک نیا store بنانے کے لئے جا رہے ہیں میں شفیق جعفری بھی اس کا نام رکھ سکتا ہوں کچھ بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی دکان کا یہاں پہ نام رکھنا ہے تو for example کے طور پہ میں یہاں پہ اپنی دکان کا نام رکھتا ہوں کہ یوٹیوبر store ٹھیک ہے for example کے نام پہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے یوٹیوبر store یہاں پہ میں نے یوٹیوبر store رکھتی ہے یہاں پہ very important thing آپ لوگوں نے اپنا ایک ایمیل آئی ڈی یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ ایمیل آئی ڈی آپ لوگوں نے ایسا انٹر کرنا ہے جو ہر وقت آپ لوگوں کی ایکسس کے اندر ہو اور بالکل بھی public نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ یہ صرف چیزیں آپ لوگوں کو بتا ہوتی یہاں پہ add پہ کلک کریں گے یہاں پہ پہلے نمبر پہ phone verify یہ ہو چکا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ اس کو verify کریں ٹھیک ہے یہاں پہ phone number دیا اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ send code اس کے پر ہم کلک کرتے ہیں تو 60 second کے اندر اندر آپ لوگوں نے وہ code یہاں پہ enter کرنا ہوگا تو میں code enter کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنا code enter کیا enter کرنے کے بعد میں اس کو next پہ کلک کروں گا یہاں پہ اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنا کوئی بھی email address یہاں پہ enter کریں تو میں یہاں پہ email address enter کروں گا اس کے بعد یہاں پہ verification code آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں مجھے دراز کی طرف سے یہ email آیا اور اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اور یہاں پہ آکے اپنا code paste کرتا ہوں and then اس کے بعد ہم next پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا پہلا نام ہو چکا ہمارا email address ہو چکا ہمارا phone number ہو چکا اس کے بعد simply ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے next پہ کلک کرنا ہے تو جیسی ہم next کے اوپر کلک کریں گے تو ہم number two پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ business address یہاں پہ دو طرح کے address ہوں گے ٹھیک ہے بلکہ تین طرح کے ایک business address ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کا pick up address آ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا return address آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ میرا ابھی فیلحال کا address ہے وہ پنڈی کے اندر ہے لیکن میں نے جہاں پہ اپنا office بنایا ہے جہاں پہ میں نے اپنا سمان رکھا وہ for example ہو سکتا ہے اسلام آباد میں میں نے رکھا تو میں اپنا pick up address اسلام آباد کا دوں گا یہاں پہ میں اپنا address دے سکتا ہوں یہاں پہ میں الیدھا address دے سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن میں آپ لوگ کو prefer کروں گا کہ جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ بھی رہتے ہیں آپ اپنا product وہیں پہ رکھیں اور وہیں صحیح تاکہ آپ لوگ اپنا business کا جو address وہ بھی وہی ہو اور pick up address بھی وغیرہ اور return address مطلب ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ لوگوں کا parcel واپس آ جاتا ہے تو واپس کس جگہ پہ آنا چاہیئے وہ والا address اس کو کہا جاتا ہے return address تو یہاں پہ میں اپنا address دے دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پاکستان already select state state کے اندر اب آپ لوگوں نے اپنا صوبہ دینا ہوگا ٹھیک ہے فار اگزمپل جیسے میں سکراول پنڈی میں ہوں تو پنجاب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایریا کہہ رہا ہے کہ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا شہر select کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کا شہر کون سا ٹھیک ہے تو میں تو آپ لوگوں نے دیہان سے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پنڈی کا مری روڈ آگیا تو میں مری روڈ کو select کر لیا اب یہاں پہ آپ لوگوں کہہ رہا ہے کہ مری روڈ جہاں پہ میں نے مری روڈ select کیا ادھر کے areas اس نے نکال کے دے دی ہیں سیم ایز جب آپ لوگ کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کے شہر کے areas نکال کے یہ دے دے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پنڈی six روڈ پہلے نمبر آگیا تو میں اس کو six روڈ پہ select کر رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا complete address لکھنا ہے مری روڈ 6 مری روڈ کے بعد میں اپنے آفیس کا complete address دوں گا جہاں پہ میں اپنا مال سامان رکھا ہے تو complete address آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایڈریس complete enter کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ اس کو switch off کریں گے تو یہ آپ سے نیا address لے لے گا کہ اگر pick up کا کوئی اور ہے تو میں اور address دے دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہمارا pick up کا بھی اور return پارسل واپس آتا تو اس کا ہمارا یہی address ہے یہ کام کرنے کے بعد now you have to click next تو ہم next پہ click کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم next کے اوپر click کریں گے یہ step 3 کے front picture اس جگہ پہ upload کرنی ہے جو آپ کے ID card پہ نام ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کرنے اس کے بعد آپ لوگوں نے ID card back picture here upload and your ID card number number 32 304 32 402 37 405 وغیرہ وغیرہ ID card number وہ آپ لوگوں پہ enter کرنے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ bank account verify کرنے اس کے لئے سب سے important چیز کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میری جان آپ لوگوں کے پاس جو بھی bank account ہے جہاں آپ لوگوں نے bank کھلوایا تھا تو انہوں نے آپ لوگوں کو لازمی سی بات ہے ایک check book اپنا iban number enter کرنا چیک book کے اوپر جو آپ لوگوں کا complete bank account number ہوتا ہے اس کو iban number کہہ لیں ہے جو pk سے start ہوتا ہے آپ چیک book کے اوپر نیچے کر کے لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپنا bank account کا number دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لگوں نے اپنا bank کا نام دینا bank کون سا یہاں پہ دیکھ لیں پاکستان کے سارے bank آپ لوگ نے اپنا bank select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے branch code دینا ہے جو آپ کی checkbook ہوتی ہے اس کے جو پہلے pk85 اور habb جو پہلے انگلش والے لفظ ہوتے ہیں اس کو ہٹا کہ جو اگلے چار یا تین ہنسے ہوتے ہیں برانچ code یا آپ چیک book ہوتی ہے اس کے پہلے پیج کے اوپر گتے کے اوپر بھی آپ برانچ code لکھا ہوتا یا آپ اپنی برانچ سے جا پوچھ سکتے ہیں برانچ code تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ نے بینک اکاؤنٹ کی برانچ کا نمبر دینا ہے یہ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چھوڑے تو میں یہ ساری چیزیں پہلے انٹر کرتا ہوں یہاں میں جیسے ہی کلک کروں گا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میرا سسٹم کے ڈریکٹریز اوپن پہ تو جیسے ہی ہم سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں چوتھے اس کے اوپر لے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا جو ویریفائی آئی ڈی بینک وغیرہ تھا وہ سارا کچھ اوکے ہو چکا ٹھیک ہے اب فورتھ کے سب سے پہلے یہ کہہ رہے کہ اپنے پروڈکٹ کی امیج اپلوڈ کرو ٹھیک ہے تصویر اپلوڈ کرو اس کے بعد یہ ہمیں کہہ رہے کہ پروڈکٹ کا نیم بتاؤ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی کٹیگری لحظ میں دیفائن کرنی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کس کٹیگری کے کنگا ہے کنگی کرنے مال کنگ ہے میں اس پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہوں اور کنگے کے بارے میں کوئی بندہ سرچ کرتا ہے تو پرنٹ پیج کے اوپر میرے پروڈکٹ آنے چاہیے میرا پروڈکٹ آنے چاہیے تو اس کو کہا جاتا ہے سرچ انجن اپٹمائز تو ہم اپنے پروڈکٹ کو اپٹمائز کریں گے ہم اپنے پروڈکٹ کو پہلے پیج کے اوپر لکھ آئیں گے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ سیلیں ہو سکیں ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ ایسیو میں آپ لوگوں کو کورس کے اندر کمپلیٹ سکھایا جائے گا تو یہاں پہ ہم اپنا پروڈکٹ کوئی بھی ہے جو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اپلوڈ کر دی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کے نیم جو لکھ دیتے ہیں مگ سوری اس کو ہم آف کرتے ہیں اور اس کو م جیسے ہم اس کو مگ لکھیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں یہ کس کٹیگری کے اندر آ رہے بلکل یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آگئے تو ہم اس کو کچن بھی کر سکتے ہیں کچن کی کٹیگری میں یہ آ رہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں اس پروڈکٹ کا کمپلیٹ ریویو دیا ہوا ہے آپ نے کسی ویڈیو کے اندر تو آپ وہ پروڈکٹ کا یہاں پہ ویڈیو کا لنک بھی دے سکتے ہیں مزید کی بات مطلب کہ یہاں سے دراز سے لوگ آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی برینڈ ہے تو آپ لوگ اپنے برینڈ کا نام دے سکتے ہیں اگر کوئی جس کا برینڈ ہے کھارڈی وغیرہ کا برینڈ ہے جیسے میں آپ لوگ دے رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کا نام دے سکتے ہیں اگر کوئی نہیں یہ برینڈ آپ لوگوں کا تو آپ لوگ نو برینڈ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں کوئی بھی گلاس کا ہے پلاسٹک کا ہے اور اس کے بعد سٹینل سٹیل ہے کس چیز کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کپ کی ٹائپ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک دیٹیل ڈسکرپشن پوچھتا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو ڈیفائن کرتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل ڈسکرپشن یہاں پہ آپ لوگوں کو پوچھتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اردو میں آپ لوگوں سے ڈسکرپشن پوچھی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ انگلیش میں آپ لوگوں سے ڈسکرپشن پوچھی جائے گی ٹھیک ہے what is in the box box کے اندر کیا چیزیں ہوں گی یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا اس کے بعد کلر کی فارمیلیٹی آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کلر فیملی کون سی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ سرویسز اور ڈیلیوری اور پیکج سائز وغیرہ یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے یہاں پہ ڈیٹیل ڈسکرپشن آ رہی ہے تو ڈیٹیل ڈسکرپشن آپ لوگوں نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں لکھنی ہے ایمی ادھر ادھر کے نہیں مارنی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ what is in the box box کے اندر کیا ہوگا آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے صرف مگ مگ ہوگا ظاہر سی بات ہے ڈسکرپشن کے اندر اس کے بعد یہاں پہ کلر فیملی کلر یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کس کلر میں آویلیبل ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے تو فار ایزمپل میں ملٹی کلر کر دے تو میرے پاس بلیک بھی ہے میرے پاس وائٹ بھی ہے جو کلر آپ لوگ چاہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے drop the picture blow ایٹ لیسٹ three images of your product with different angles ایک آپ لوگوں کا product ہے اس کی تین different angles سے آپ لوگوں نے تصویریں بنانی ہیں ٹھیک ہے تین تصویریں بنانی ہے تصویریں بنانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس different یہاں پہ colors کا پوچھے گا کہ آپ کے پاس کون کون سے color میں یہ چیزیں available ہیں اس کے بعد size کبھی آ سکتے آپ کا product ہوتا ہے جس کا کوئی size ہوتا ہے کوئی virgin ہوتا ہے different آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے کم سے کم تین تصویریں یہاں پہ upload کرنی ہے ٹھیک ہے تین تصویریں different different dimensions سے آپ نے وہ photos بنا کے یہاں پہ upload کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو دوبارہ کہہ رہے کہ آپ کی جو different sizes ہیں ان کے جو وہ ہیں مطلب کہ color کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں پہ فیلحال آپ لوگ کے پاس کتنی quantity پڑی ہے آپ لوگوں نے اپنے یہاں پہ enter for example میرے پاس 10 مگ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میں 10 مگ اس کی price میں کر دیتا ہوں for example 1000 quantity میرے پاس 10 ہے اور اس کے بعد اس کو میں off کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ہی product ہے example کے طور کے اوپر میرے پاس ایک ہی product ہے اس کے بعد 5 بھی کر سکتے ہیں یا minimum جو ہے آپ لوگ 1 رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پیکج کی dimension اس کی length کتنی ہوگی اس کی width کتنی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو length بتا رہا ہے cm کے اندر آپ لوگوں نے length بتانی ہے تو maximum یہاں اس کی length ہو جائے گی 30 cm ہو جائے گی width 15 cm ہو جائے گی height 15 cm ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کوئی dangerous goods سنی ہے like کوئی battery flammable اس طرح کی کوئی چیز سنی ہے تو ہم کہتے ہیں جی none اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو submit کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پہ سوری یہاں پہ ہمارے پاس کچھ چیزیں miss ہو گئی تھیں یہاں پہ سوری seller SKU کے اندر آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے 10 ٹھیک ہے یہاں پہ بھی فورج یہاں پہ تو ہم نے دینا نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ free items کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے اندر مطلب کہ آپ لوگوں گفت بھی 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 سکتے ہیں ٹھیک ہے then آپ لوگوں نے simply submit کے اوپر click کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں کا product جو ہے وہ زوم کے اوپر ہوگا ہفتے کے اندر چار دن آپ لوگوں کو classes دی جائیں گی اس کے بارے میں آپ لوگوں کے live question answers ہوں گے آپ کتنی پھر product لے کے آپ لوگ نے پاکستان میں کیسے آنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بہت easy ہیں آپ لوگ ساری سمجھائے جائیں گے اس کے آپ لوگوں نے understanding دراز finance اور اس کے بعد seller rating اس کے بعد seller center detailed overview اس کے بعد seller promotion اس کے بعد store optimization very important thing store decoration store decoration اور اس کے بعد store review building اس کے بعد managing the orders how to contact support how to use canva to make video ads facebook ads to improve your دراز store اور اس کے بعد influencer marketing یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو zoom پہ live سکھائی جائیں گی اوکے تھوڑی چیزیں نہیں ہیں ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں cover کی جائیں گی آپ لوگوں کو whatsapp support دی جائے گی اس کے ساتھ recorded جو lectures ہوں گے ان کی lifetime کے لیے آپ لوگوں کو access دی جائے گی for example class کے دوران آپ لوگ کوئی چیز بھول گئے ہیں آپ لوگ کو مہینے دو مہینے بعد وہ چیز ضرورت پڑی ہے تو lifetime کے لیے recorded lectures کی بھی آپ لوگ access دی جائے گی whatsapp support each and everything دی جائے گی اس کے لیے کیا process ہے اس course کی جو ہم نے fee رکھی ہے ٹوٹل 6000 روپے میں اس کی قیمت اسی لئے رکھی گئی ہے کہ ہم اپنے خرچے بھی نکالیں گے جو ہمارے teachers ہوں گے ان کی salaries بھی نکالیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ کسی university کے اندر جائیں کسی institute کے اندر جائیں پچاس پچاس ہزار دو دو لاکھ ایک آپ لوگ کو پتا ہوگا institute جو چورا پکی بیشت ہے خود اس کو با میں کچھ نہیں آتا تو چھوڑے ان باتوں کو میں ان کی طرف نہیں جاتا ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ آپ لوگ each and everything سکھائے جائے گی باقی آپ physically laہور میں visit کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگ کہا جانے next solution کے نام سے ہمارا office ہے نرجس block کے اندر لاہور میں تو آپ لوگ وہ بھی visit کر سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے وہاں پہ بھی اگر آپ لوگ classes لینا چاہئے تو مجھے بتا دیجئے گا comment section کے اندر تو میں اس کے بارے میں بھی ساری details دے دوں گا اب اس وہ آپ لوگ نے google form کے اندر attach کر کے بھیج نہ ہوگا then آپ لوگ کو انڈرول کر لیں گے اور 20 فیبرری سے ہمارا پہلا بیج سٹارٹ ہونے کے لئے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر students کی تعداد زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اوپر نیشے ایک دو دن اوپر نیشے ایکسپریکس سمجھ جائے گا تب آپ لوگ کو علی بابا سمجھ جائے گا لیکن کریں شروع کریں اپنا ایکسپینیس بنائیں بزنس فیلڈ کے اندر چورن پکی منجن کے اندر نہیں بزنس فیلڈ کے اندر اپنا قدم رکھیں چھے ہزار is nothing knowledge کتنا میرا support کتنی مل رہی ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ اس کو جوائن کریں گے لہور میں انشاءاللہ ہم اس کا میٹ اپ بھی رکھیں گے جتنے بھی ہمارے مطلب کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے ساتھ فیزیکل میٹ اپ بھی ہوگا میں خود بھی وہاں پہ ہوں گا انشاءاللہ باقی بھی جو گروز ہیں دراز کے سپیشلی ان کو ہم وہاں پہ لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ موٹیویشن سیشن بھی ہوگا آپ لوگوں کے مسئلے مسائل جو آپ لوگوں کو سٹور میں آرہے ہوں انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز اس کو فالو کریں گے تو ملتے انشاءاللہ نیکس روڈیو میں آپ لوگوں نے اپنے پیمنٹ کا سکرین شوٹ لگا کے بھیجنا ہوگا آپ لوگوں کو ساری پیمنٹ کی ڈیٹیلز مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ملتے انشاءاللہ نیکس پیوڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دوہوں مہاد رکھے گا اللہ